کلبوشن کی فانسی کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے لیکن یہ فیصلہ صرف جیوریسٹریکشن کے حوالے سے تھا وہ جو سامنے آیا ہے اس کو لے کر کے پاکستان میں بہت بحث چل رہی ہے مختلف طرح سے انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے تشریحات کی جاتی کی جا رہی ہے اس فیصلے کی کہ کیا اب پاکستان حتمی طور پر تسلیم کر چکا ہے کہ جناب یا پھر پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جیوریسٹریکشن کا فیصلہ آ گیا کہ اب آئی سی جے انٹرمین کر سکتی ہے ایسے معاملات میں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جس پر زیادہ دھچکہ لگا ہے پاکستانیوں کو آئی سی جے کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کہ اس کوٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہے حتمی فیصلہ نہیں آتا جناب یادف کی فانسی کو خلبوشن یادف کی فانسی کو ملتوی کیا جائے جو کہ ساٹھ دنوں کے اندر اندر قرار پانی تھی ہونی تھی اکارڈنگ ٹو دل لاؤ جس کے تحت اس صاحب کو فانسی دی گئی ناظرین اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقیدہ آغاز کروں معزوز شروعہ سے آپ کا تعرف بھی کرواؤں گا میں آپ کو جاتے جاتے ایک خبر بھی دینا چاہتا ہوں اس کی انٹرپیٹیشن پھر آپ جس طرح مرضی چاہیں کر لیں ہمارے شروعہ جس طرح مرضی چاہیں کر لیں آج جب آرمی چیف بات کر رہے تھے انہوں نے خطاب کیا جی ایش کیو میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وقیل بھیجے گئے تھے کلبوشن یادف کا کیس لڑنے کے لیے جناب وہ وقیل ہم نے دیئے ہنی وہ وقیل اس کا ارینجمنٹ پاک فوج نے کیا تو خبر یہ ہے جناب کہ اس کا ارینجمنٹ جو کہ ریاست پاکستان کے ان اداروں نے کرنا تھا جو سیول ادارے ہیں اور بالخصوص پرائم منسٹر اور دفتر خارجہ نے وہ نہیں کر پائیں یا انہوں نے اتنی سستی کا اظہار کیا اس پورے عمل کے دوران کہ بلاخر آرمی کو بلاخر جی ایش کیو کو وقیل کا ارینجمنٹ کرنا پڑا اس وقیل پر بھی تنقید ہو رہی ہے میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا ان کی پروفائل کے بارے بھی بات کروں گا لیکن آپ تک یہ بتا رہا ہوں میں آپ تک یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں سے آپ حکومت کی سنجیدگی کا حکومت کی سیریسنس کا اندازہ لگا لے کہ اتنا اہم کیس تھا بھارت نے اپنا ٹاپ نوچ لائر بھیجا ہے وہاں پہ جو ان کے ٹاپ کے دس بڑے وقلان ہیں ان میں سے ایک وقیل بھیجا اس کام کے لیے لیکن ہمارے حکمرانوں کو ہماری گورنمنٹ کو وقیل نہیں مل رہا تھا پاک فوج نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا وقیل جو ہے وہ اس سسلے میں ارینج کیا یہ کیا اس سے باقی اندازہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی سنجیدگی کا کہ وقیل ڈھونڈنا وقیل کا ارینجمنٹ کرنا یہ بڑا سیریس مرحلہ تھا کئی مراحل سے یہ پوری چیز ہو کے گزرنی تھی لیکن پاک فوج کو اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑا سر خرم پہ تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ کو ایک اور ایسا واقعہ درد رہ گئے جب پاکستان کا کشنگنگا پہ اور وارٹر کا کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ عالمی عدالت میں تھا اور وہاں پہ چھ سات آٹھ دس مہینے تک وکیل کا انتظام نہیں ہو سکا تھا تو یہی چیز ابھی بھی ریپیٹ کی گئی اصل میں مجھے تو میں ٹیکنیکل پوائنٹ پہ یا لیگل پوائنٹ پہ تو شاید اتنا نہ کہہ سکوں لیکن جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز ایسی نظر آتی ہیں جس میں ہمیں یہ تو غور کرنا چاہیے تھا کہ عالمی عدالت انصاف کا جو اسٹرکچر ہے وہاں پہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو لوگ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور عالمی عدالت انصاف نے جو فانسیاں دی ہیں وہ کس کن لوگوں کو دی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ آویلیبل ہے جس میں پاکستان نے بھارت کے خلاف ایٹلانٹک جب گرا تھا تو آپ عالمی عدالت انصاف پہ گئیتے تو وہاں بھارت کا موقف کیا تھا آخر ہمیں کیا جلدی تھی ہمیں کیا سپیڈ لگی ہوئی تھی یا کیا ہمیں ایسی ارجنسی تھی یا کونسی عدیب کو کل فاسی ہو رہی تھی کہ آپ دوڑ کے اور بغیر تیاری کے کہ نائنٹی منٹس کا ٹائم آپ کو ملا آپ نے پچاس منٹ میں اپنے دلائل فارغ کیے اور ان کے ساتھ جو ویڈیو لے کے گئے تھے وہ عدالت میں دیکھنے سے انکار کر دیا پھر کیا کونسے سیکویس اف ایونٹس ہے کہ ایک طرف سے آپ کا افغان بارڈر پر فائر ہوتا ہے ادھر سے آپ کی انٹرنیشنل بارڈر پر فائر ہوتا ہے پھر بھارت جو ہے وہ عدالت انصاف میں چلا جاتا ہے ہم یہاں پہ جو ہے اس کو بھارت کی شکل دیکھتے ہیں اپنی لوگوں کو دڑاتے ہیں اور اس کے پاس جا کے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ آئی سی جے کا آپ نے بھی سٹیچیو پڑھا ہے آپ نے اس کے ساتھ جنیوہ کنونشن کا بھی سٹیچیو پڑھا ہے ویانہ کنونشن بھی ہے چیزیں اتنی کلیر ہیں کہ عالمی عدالت انصاف نے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو بیٹھا تھا اس کی آنکھیں اندھی ہیں میں کہوں گا کہ اس نے کسی بھی چیز کو نہیں پڑا جنیوہ کنونشن آرٹیکل ٹوٹی نائن بڑا کیٹیگوری کلی کہتا ہے کہ ایک جاسوس جو ہوگا جاسوس کے بارے یہ تو دہشتگرد ہے نا وہ کہتا ہے وہ جب پکڑا جائے گا جس بھونڈے طریقے سے یہ مقدمہ لڑا گیا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے حکومت نے اس پہ بیہپ گیا ہے آپ جتنا روئیں آپ جتنا چیخیں وہ کم ہیں اس سے بڑی بیستی جگہ سائی پاکستان کی تو نہیں سکتی جو سوال آپ نے اٹھایا ہے میرا آغاز میں یہی سوال تھا اور یہ میں عمران خان صاحب آپ سے سوال کروں گا آرمی ارینج کر رہی ہے وکیل کو حکومت کی سنجیدگی کا یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سنجیدہ تھی اس معاملے کو لے کر آرمی کیوں ارینج کر رہی ہے کیا یہ ان کا کام ہے بلکل بھی نہیں جو ان کا کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے نا صحیح ہے نا سر جو ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے جہاں ان سے مشورہ مانگا جائے وہاں پہ وہ مشورہ دیں تو سر اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر آرمی کو کرنا پڑے گا خان صاحب بندہ جو انہوں نے پکڑا تھا بندہ سلپ آؤٹ ہو جائے گا ان کے حاد سے سر ریمن ڈیوز کیسے گیا تھا آپ کے دالت نے چھوڑا تھا سر ریمن ڈیوز کے لیے ارینجمنٹ کس نے کیے تھے سر مجھے بدالت کا حکم آگیا تو کرنا پڑنا تھا ایک منٹ ہے جائے نا ایک منٹ آپ کے آئی ایس ای کے سینئر آفیسر جی ریمن ڈیوز کے بارے میں منٹ منٹ کی اطلاع اس کو دے رہے تھے امریکن امیسیڈر کو کون اطلاع کر رہا تھا سر دنگ آفیسر تھا نا سر مبجینا طور پر اور پھر اس کو یہاں سے پروٹوکل کے ساتھ کس نے بجوایا تھا تیارہ منگو آ کے میرے پاس ایک مال سفیٹ اخبار کی سر ایک بریکنگ نیوز ہے شکیل آفیدی کے حوالے سے ہمیں آپ کو بعد میں رہا سنیں جی دو پیرلل دو پیرلل حکومتیں اس ریاست میں کام کرتی ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے اور ایک الیکٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے جب تک ان دونوں کے بیچ میں کمبینیشن نہیں ہوگا بہتر کام کرنے کا پاکستان کو اسی طرح شرمندگی ہوگی جیسے ہر پاکستانی کو آج ہو رہی ہے کوئی مشابرت کر لیتے آپس میں ملکے بیٹھ جاتے لاو ایکسپرٹ سے بات کر لیتے مشابرت کر لیتے پارلیمنٹ میں معاملے کو لے آتے کوئی اچھا سلوشن نکالتے اس کے بعد اس مشابرت کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے وہاں پہ اس مقدمے کو لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے اس کا فیصلہ کرتے جلد بازی کا ایک ہی ہے سر کون سی پوائنٹ سکورنگ ہے کون سی آگ لگی ہوئی ہے انڈیا کتنے اچھے طریقوں سے اپنے معاملات کو ریزولف کرتا ہے اس نے ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے اس معاملے میں جہاں بھی آپ کے وقلہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہم کبھی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یا بیندل کبامی عدالتوں میں یا اداروں کے سامنے جہاں بھی ہمیں انڈین وقلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی لابنگ بہت اچھی ہوتی ہے ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سر میں آپ کی بات کارٹ رہوں لابنگ کا اندازہ این سے لگا لیں کہ انہوں نے اپنا ایک ایڈ ہاگ جج بٹھا دیا اس پینل میں لیکن ہمیں جانتے ہوئے بھی کہ تاریخ لگی ہوئی ہے اس دن کی ہم یہ کام نہیں کر سکے ہماری لابنگ فیلیر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں میں کلیسا باپ کے پاس آنے سے پڑی سی چیز اسٹیابنش کرتا چلوں کہ عالمی عدالت انصاف نے جب جب فیصلے دیا اور خاص طور پر میں ان فیصلوں کا ذکر کروں گا جہاں پر سپائنگ انوالف تھی یعنی جاسوسی انوالف تھی تو یہ انیس سو نینانوے کا جو فیصلہ ہے جرمن باشندے کو سزائے موت دینے کا حکم اس کو ٹھکرا دیا یعنی یو ایس ورسس جرمنی کا یہ کیس تھا جس میں جرمن جو سپائس سے جو کہ یو ایس پہ پکڑے گئے تھے اس پر فیصلہ دیا کہ جناب ان کو کاؤنسلر ایکسس دینی چاہیے اور آپ فانسی نہیں دے سکتے اس کے باوجود امریکہ نے فانسی دی اس کے بعد جناب دوہزار چار میں درجنوں میکسکو کے باشندوں کو سزائے موت دینے کا تنازہ یہ بھی میکسکو ورسس یونیٹڈ سٹیٹس تھا وہاں پر بھی یونیٹڈ سٹیٹس نے آئیس اے جے کے حکم کی پاسداری نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ یعنی کاؤنسلر تک بھی رسائی دی گئی اس کے بعد جناب امریکی فیڈل سسٹم کے تحضیت ریاست عالم حدوں کی پابند نہیں ہوتی یہ ڈیکلوریشن تھی جناب امریکی سپریم کورٹ کی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین کہ اس الزام میں جنوبی افریقہ برنڈائے گمیبیا ان تمام نے آئیسی جے پر جانبداری کا الزام لگایا یہاں تک کہ روس اس نے خود کو عالمی عدالت انصاف سے الہدہ کر لیا کیونکہ یہ عدالت جو ہے جانبدار ہے کائیس آئیس صاحب سر اگر بھوننے طریقے سے کیس لڑا گیا ہے تو میں دوبارہ یہ بات کہوں گا یہ بات آج آیاں ہو چکی ہے خود مانا ہے چیف صاحب نے کہ وکیل تو ہم نے بھیجا تھا دیکھیں علی حیدر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کا نظام قانون پر چلتا ہے یا کوئی اخلاقیات اس میں ہوتی ہے یا قانون ہمارے عقمے تھا یا ان کے عقمے تھا طاقت کے توازن پر چیزیں چلتی ہیں آپ کو اپنی اوقات بتائیے انہوں نے ہمیں اور ہماری اوقات کیا ہے ذرا غور تو کریں نا آپ اپنی ریاست کیسے چلا رہے ہیں پرائم منسٹر آپ کی اکیوزڈ ہیں ملزم ہیں ادھر ساری کیابنٹ صبح سے شام تک بیٹھی ہوئی ہے پیسے حلال کے ہیں حرام کے ہیں جس سے تلق ہوئی نہیں اس ملک کا یار ہم کون لوگ ہیں اور ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں دنیا میں جو بین الاقوامی تلقات آپس میں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم ایک لافنگ سٹاک بنا دیا انہوں نے یہ ساری جو آپ کی اشرافیہ ہے یہ اس نے آج اس مقام پہ ہمیں پہنچا دیا ہے غلط صحیح کو چھوڑے یار غلط صحیح کیا ہوتا ہے عراق میں جو کیا ہے انہوں نے مجرم نہیں تھا ہیرلڈ پنٹر نے بیٹھ کے بی بی سی پہ کہا تھا بوش پہ مقدمہ چلنا چاہیے اور بوش بوش اور ٹونی بلیر جیل میں ہونے چاہیے کوئی جیل میں ڈال سکتے ہیں ان کو کیا ہے آپ کی فوج آپ کی طاقت آپ کی اکنامک مائٹ جو میشت اور ریاست عرب پتی پیدا کرے اور غربت کا ایک تومار ہو دوسری دوسری سماج وہاں یہ ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میرے کھیال میں it should be a rude shock who should awaken ہمیں جاگنا چاہیے ہم کون ہیں ہمیں اپنی شناخت کرنی چاہیے اور یہ جو سارے ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں بزنس مین پرابٹی ڈیلر یہ حکمران ہیں یہ تو سارے کے سارے دکاندار ہیں تو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اور کمزور اس اشرافیہ نے کیا ہے جو اپنے اساسے بنا رہی ہے جو اپنی جائدادیں بنا رہی ہے اور یہ ہے عالمی عالمی سطح پہ ہمارا حالانکہ ہم clear cut کہا ہے غزنفور صاحب نے کہ ہمارا کیس بھی تھا سب کچھ بھی تھا ہمارے موہ پہ دے ہمارا سر یہ ٹوٹر پہ ٹرینڈنگ چل رہی ہے مجھے بریک پہ جانا ہے اور اگر تو بریسٹر صاحب مارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا ابھی موجود نہیں ہے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے کہ جناب ٹوٹر پہ ٹرینڈنگ چل رہی ہے اس وقت اور فوشل میڈیا پہ آئی سی جے سلاپس پاکستان آئی سی جے نے پاکستان کے موہ پہ قرارہ تھپڑ مارا ہے اب بات یہ ہے اب مقصد یہ ہے کہ کیا ہم بطور قوم اس تھپڑ کو محسوس کرتے ہیں کیا ہمیں عادت ہو گئی یا ایسے تھپڑے کھانے کی یا اس تھپڑ کو ہم سیریسٹی لیں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے ایک دلیل ناظرین جو دی جاتی ہے اب میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس میرے سامنے جنجمنٹ پڑی ہے اس وقت میں ٹیکنیکل پوائنٹس پر بھی آؤں گا دلیل یہ دی جاتی ہے جناب کیونکہ فانسی کا معاملہ تھا ارجنسی کا معاملہ تھا ایسا تو نہیں کہ پروسیڈنگ چلتی اسی دوران کربوشن کو فانسی ہو جاتی تو یہ ایک ارپیربل لاؤس تھا کہ اگر فیصلہ انڈیا کے حق میں آتا تو جناب پھر اس فانسی کو اس ڈیمیج کو جو ہے وہ رپیر کس طرح کیا جا سکتا تھا یہ بھی ایک دلیل دی جا رہی ہے اور مجھے اس بات پر حیرانی ہے برگیڈی صاحب کہ کیا جلدی تھی ہمیں کیا کوئی اور آپشن اویلیبل تھا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ عدالت سے سمن آ گیا اور اب جناب حاضر ہونا ہی ہونا ہے پیش ہونا ہی ہونا ہے کیا یہ ضروری تھا برگیڈی صاحب یہ بلکل ضروری نہیں تھا یہ بلکل ریکوائر نہیں تھا آپ تو پاکستان کے اندر جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے آپ اس پر بھی ڈیٹ مانگ لیتے ہیں اس کے اوپر جیسے قاضی صاحب نے کہا آپ کو ریاست کے طور پر ایک حکومت اور اداروں کو بیٹھ کے غور کرنے کی دورتی آج آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا فورم آفیس کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کے فیصلے کو اور بہت سارے ممالک نے کہا آپ نے مثال دی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آئی سی جے کو بھی سب کچھ کہیں اور ان کی بھی اورینٹیشن کو جانے ان کی بھی باعث کو جانے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسی الیمنٹ ہیں جو تہے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم یادیب کو تالیہ بجا کے اور گھار ڈال کے اور ڈھولک بجا کے انڈیا کے حوالے کر دے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا نام ہی نہیں ہے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں بھائی اس نے پاکستان کے عوام کی جانوں سے کھیلا ہے کتنے گھر ہیں جو محروم ہو چکے ہیں اپنے باب یہ آپ دہشت گرد ہے صدا کے واسطے اگر آپ کی لیڈرشپ دہشت گرد کو نہیں سزا دلوا سکتی تو وہ لیڈرشپ کس کام کی آپ مجھے جوال سر یہ سوال ذرا لیڈرشپ پہ آئے گا عمران خان صاحب ہے وہ دونوں طرف لیڈرشپ کو تنگیر کا نشانہ بنا رہے ہیں میں آپ کے پوائنٹ کو خان صاحب کے طرف لے جانے سے پہلے تھوڑا صدرہ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ سب سے بڑی شکایت ناظرین ہمارے دیکھنے والوں کو پاکستان عوام کو اور ہم صحافیوں کو یہی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے یار کیس عدالت میں چلے گا سب کچھ سامنے آئے گا بات تو کریں میاں صاحب بات کیوں نہیں کرتے پرائیم منسٹر پاکستان سوشمہ سوراج on the floor of the house کہتی ہیں یاد دفع ہمارا بیٹا ایم اس کو لے کر آئیں گے اپنی دھردی پہ ہمارے کسی بڑے لیڈر کی زبان سے ایک کلمہ تک نہیں نکلتا پرائیم منسٹر سے لندن میں جب پوچھا گیا آپ پہلی بھی دیکھ چکے ہوں گے لیکن آپ کو یہ آدھانی کے لیے جب پوچھا گیا کلمشن یادر کے بارے میں کیا ریاکشن تھا ان کا ثابت یہ ہوا ہے امران خان صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کر لینے تھے اسی بھی کر لینے ہم نے بھی کوئی کم نہیں کیا مطلب پرائیم منسٹر صاحب نے تو ڈپائی جائے اس کے کہ وہاں پہ اس چیز کو پروسیکیوٹ کرتے کہ ہاں بھئی کیسے آیا کیوں آیا اور وہ یون بی ایسی پہنچ گئے تھے خالی ہاتھ بغیر کوئی ڈوزیر لے یار آپ ابھی ایک تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو کہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایک الزام چھوٹا سا لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ ان کے وزراء ان کے پارجمنٹیرین کیسے تکڑے ہو کے بیٹھتے ہیں پی اے ڈی کے دفتر میں رش لگ جائے گا بار ہی نہیں آنے دینی انہوں نے ایک دوسرے کی انہوں نے اتنی پریس کانفرنسے کر دیں مریم صاحبہ کا ٹویٹ نہیں آیا بڑی دیر سے آج صبح سے لے کر آج تک ہاں جی مریم صاحبہ کا ٹویٹ نہیں آیا جندال آیا تھا ملنے تو ٹویٹ فوراں آ گیا لیکن اس پر ٹویٹ نہیں آیا آئے پہ تک مریم آگا اچھا میں آپ کو یہ ایک اور کانسپریسی ہے اب مجھے نہیں پتا اس میں صداقت کیا ہے لیکن چیزیں لنک ہو رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں انڈین جنرلسٹ نے خبر دی تھی کہ کلبوشن یادیو کے معاملے پر وزیراعظم پاکستان کو پیغام دیا تھا جندال نے اور اس پیغام کو وزیراعظم نے سنا تھا اور اس کے بعد انڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں گزرے گا اور کلبوشن یادیو کو ہم عالمی عدالت انصاف کے ذریعے اس ذریعے سے انڈیا واپس لے آئیں گے اور دباؤ پاکستان کے پر بڑھائیں گے کلبوشن کو لے جانے کے لیے تو یہ چیزیں تو سمت میں جا رہی ہیں فوج کا اس میں کیا رول ہے فوج نے وکیل ہی ایسا باشاللہ سے تگڑا کیا ہے جس کی تعریفیں آج دوپیر تین بجے سے لے کر اب تک لگاتار ہمیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر جگہ پڑھنے کو مل رہی ہیں لوگ وٹس اپ کر رہے کے باتا رہے ہیں میں ان کی پروفائل پڑھ رہا تھا ان وکیل صاحب کی بوسیاں ورسز یوگو سلاویہ کیس بہت بڑا کیس تھا وہ انہوں نے لڑا یہ نوے دفعہ پیر ہو چکے ہیں آئیسیز نائنٹی تھی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا نوے دفعہ پیر ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پروفائل تو ان کا ٹھیک تھا گیا اب فوج کی چوائیس ہے سر اور یہ مقدمہ لڑنا کس کی چوائیس تھا یہ اب یہ بھی فوجی اگر بتا دیتے ہیں آرمی چیف کہ یہ حکومت نے اور فوج نے مل کے وکیل ان کی چوائیس کا تھا کیا دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہاں جائیں گے اور جا کر جواب دیں گے یا یہ صرف اور صرف ڈیسیجن تھا فوج کا اب یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں درہ کلیر ہونا چاہیے فورن آفیس تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں پاکستان کو آج اسی طرح کا انصاف ملا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جیسا انصاف ایک کمزور آدمی کو پاکستان میں ملتا ہے جن ملکوں کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ان ملکوں کی یہی حالت ہوتی ہے اچھا خان صاحب ایک بڑی اہم بات ہے سر میں آپ کے نکتے کو میں آپ کے نکتے کو ماں کے بات کھاٹ رہا ہوں سر کائی صاحب کائی صاحب سر یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں جی 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 اس میں بھونے طریقے سے لڑا گیا اور یہ برگیڈے صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا سوال یہ نہیں ہے اس وقت یہ کیس لڑا کیسا جا رہا ہے اس وقت پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ گئے کیوں آپ کا جلے جانا تسلیم کر لینا اس بات کو کہ جناب آئی سی جے موجود ہے اور آپ آئیں ہمارے اس پرابلم کو ڈسپیوٹ کو ختم کریں آپ کو نہیں لگتا فقط چلے جانا ہی غلطی ہے یہ کہ بات سنیں میں پھر سمجھتا ہوں کہ بیس میں آپ کو ایک تھوڑا سا پسال دیتا ہوں انیس سو نوے جب ہانگ کون کے لیز ختم ہو رہی تھی اور برطانیہ نے کوشش کی کہ اسے روک لیں اور ڈیموکریسی کے وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کروا لیے تو غالباً ایک ٹیلی فون کال گئی تھی چائنا کی کہ جناب ہم اتنے بجے اس کو اکیو پائے کر لیں گے وہ اس وقت لاغر ہو چکا تھا برطانوی سامراج وہ خاموشی سے نکل گیا بات سمجھنے کی ہے وہ دیکھتے ہیں ہم ڈیل کس سے کر رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے مجھے یہ آپ بتائیں ہر چھے مینے بعد آئیے مف کے بجولی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا بجٹ وہ بنا کے بیچتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا جو ہے فارن پالیسی آج تک ہم انڈیپینڈنٹ بنا رہی سکے look at this ہمارے اندر ویکنیس اور ویکنیس اس ملک کے عوام کی اور میندکشوں کی نہیں ہے اور ایک اور بھی بات میں آپ کو کہہ دوں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ فوج نے بھیجا اچھا بھیجنا ان کو چاہیے تھا مگر ایک اور بھی سوال ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوجی مجھے کچھ نہیں کرنے دیتا اگر میں پی ایم ہوں اور میں کہوں کہ فوجی کچھ نہیں کرنے دیتا ساتھ میں اپنا ریزگنیشن رکھوں گا اور عوام کو کہوں گا بھئی دیکھو پھر میں یہاں بیٹھا کیوں میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اگر میرا دوست میندکش میرے سامنے کھڑا ہے یہ کیمرہ مین اگر جس نے مجھے آ کے بتانا ہے کہ میں کیا کروں اور میں اس کی بات مان بھی لوں تو اس کا مطلب ہے میں یہاں کوئی وردات کی چکر میں ہوں تو یہ پرابلم ہے پرابلم ہے آپ کو کیا بتا یہاں کی جو سیویلی نلیٹ ہے اس میں جان نہیں ہے سب سروینٹ ہیں یہ دنیا نہیں بنا سکے ارنا انڈسٹری ریولوشن کر سکے سر میں بریک لیں رہا ہوں یہ صرف ایک کم کر سکے انہوں نے اپنے مال بنائے انہوں نے مال بنائے اکاؤنٹ بنائے اور اس میں وہ کامیاب ہیں وہ بن گئے اور عمران خان صاحب نے جملہ کہا کہ آج ہمیں اس طرح سے انصاف ملا ہے جانستان میں کسی کمزور آدمی کو انصاف ملتا ہے تو سر یہ اب ہم کیا اسی ٹگر پہ چل پڑے ہیں کہ جس سکس کو پاکستان کا لاؤ کنوکٹ کرتا ہے اس کو کوئی بھی ٹگڑا آکے شڑا کے لے جاتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں انڈیا میں بھی بہت انجسٹس ہے انڈیا میں بھی عدالتیں بکتی ہیں اور روزانہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بس کی چھتوں پہ بھی ریپ ہوتے ہیں رکشوں میں بھی ریپ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو پھر چھڑا کے بھی لے جاتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انڈیا اپنے نیشنل معاملات میں ان کی براکریسی ان کی لیڈرشپ اپنے نیشنل پریسٹس کے معاملات میں بہت سیریس ہوتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا انہوں نے تیرا رکنی وکیل تیرا رکنی بینچ کر کے مقدمہ لڑا باوجود اس کے کہ موڈی نے اس پاکستان میں جا کے یہ اب ہم کیا اسی ٹگر پہ چل پڑے ہیں کہ جس سیکس کو پاکستان کا لاؤ کنمکٹ کرتا ہے اس کو کوئی بھی ٹگڑا آ کے شڑا کے لے جاتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں انڈیا میں بھی بہت انجسٹس ہے انڈیا میں بھی عدالتیں بکتی ہیں اور روزانہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بس کی چھتوں پہ بھی ریپ ہوتے ہیں رکشوں میں بھی ریپ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو پھر چھڑا کے بھی لے جاتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انڈیا اپنے نیشنل معاملات میں ان کی بروکریسی ان کی لیڈرشپ اپنے نیشنل پریسٹس کے معاملات میں بہت سیریت ہوتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا انہوں نے تیرا رکنی وکیل تیرا رکنی بینچ کر کے مقدمہ لڑا باوجود اس کے کہ موڈی نے اس پاکستان میں جا کے بنگلہ دیش میں جائے کہا تھا کہ میں نے پاکستان توڑا ہے تو وہ نیشنلزم میں پوری قوم جو ہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہمارے موہ پہ تماشا نہیں جوتا مارا گیا اور یہ جوتا عوام کے موہ پہ نہیں مارا گیا یہ جوتا ان کے موہ پہ مارا گیا جو پاکستان میں فیصلے لیتے ہیں اور سب لیڈرشپ جب نام ہی نہیں لے رہی اس پیٹرسٹ کا تو اس کے پیچھے آپ میں کیسے کرے ہوں گے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریمن ڈیویس کی بات کر رہے نا یا چھکیل آفریدی تو امریکہ ٹرمپ ہے ٹرمپ بہت ساری چیزیں بتا چکا ہے اپنے ملک میں بہت ساری چیزیں کہہ چکا ہے یہ یادیو جو ہے یہ تو پاکستان انڈیا ایک ہمساہیہ ممالک ہے انڈیا اگر ہمارے پاس وہی اگر اتنی نہیں ہے تو اس سے کمپیٹربل ملیٹری پار ہے لیکن جب آپ کے پرائم منسٹر انڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہم نے بہت تو پیچھے باقی کیا رہی آتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ تو اس طرح کریں تعلیم بجائیں ہار ڈالیں تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باتیں اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ آپ کے اندر کوئی سسٹم آپ جب باہر جاتے ہیں باہر کی دنیا میں داتے ہیں جب آپ اندر کی ویکنیسز بھول جاتے ہیں اور اگر آپ ایک نیوکلر پار ہے تو آپ کا پاؤں بہت مضبوط ہوتا ہے آج امریکہ تھرٹ کر رہا ہے کوریا کو اس نے کہہ دیا جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو میرے سامنے تو ساؤتھ کوریا کے شہر ہے میں جتنے تجربے ہیں وہ میں کروں گا اور بناوں گا یہ طاقت ہوتی ہے پاکستان کو اتنا کمزور ملک نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں ہم اپنے لوگ کی ور کو کمزور کر رہے ہیں کیوں کمزور رہے ہیں آپ یہ سوال کر رہے ہیں کیوں آپ یادیو جو ہے کنونشن آرٹیکل ٹونٹی نائن کہتا ہے سپائی کو کوئی رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں جیسے ریمن ڈیوز نے کس کو مارا تھا جیسے ریمن ڈیوز چلا گیا تھا وہ بھی دو تین لوگوں کو مار کے ہی گیا تھا شاید ہم اللہ نہ کرے لیکن شاید پھر یادیو بیاسی ایک 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 سیکنڈ چلے ریمن ڈیوز کا ایک معاملہ تھا اس میں سکر امریکن آئے اگر Resident ہسا ہر بندہ یا تو Bustle ہوتا ہے یا دلیل ہوتا ہے اس کو ہم نے Bueno یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس سے ڈرطا ہوں اور اس سے نہیں ڈرتا ہے تو بابات یہ ایک یا تو وہ بستل ہوتا ہے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو کمپیٹیبلیٹی پر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بعض جگہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ وہ کیوں ہوا وہاں پہ ایک اور تھا آپ نے خود ہی امپورٹ کر آیا سوائے اپنے اٹامیک احساسوں کے آپ کس چیز پر تکیا کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے میں اٹامیک احساسوں کی بات ہی نہیں کرتا میں اٹامیک احساسوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں کننونشل پار کی بات کر رہا ہوں آپ بھارت کی فوج کے اتنے سارے آپ نے دیکھا نہیں ان کے اندر کتنا ٹررزم ہے انڈین آرمی کے اندر کتنا ٹررزم ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ آ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو دال نہیں ملتی ہے مارنے کو جھوٹیاں ملتی ہے تو بات یہ ہے سارے ایک پیچ پہ ہیں وہ سارے ایک پیچ پہ ہیں بات یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ میں اپنی 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 اگر اپٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ نہیں آتی پبلش نہیں ہوتی تو جناب ڈان لی کی ریپورٹ پبلش نہیں ہوتی ہے جس سے ان دونوں پبلش ہو جائیں گی سمجھ جائیں گے کہ ایک پیج اب نہیں رہا لیکن اس معاملے پہ تمام ایک پیج پر ہے میں کائی صاحب آپ کے پاس آؤں گا سر ایک دفعہ پھر ہم اسی دورہائے پہ کھڑے ہیں سر جہاں پہ ہمیں کئی دفعہ پہلی بھی سب کی اٹھانا پڑی اور آپ میں جاتے جاتے ایک بات کی تھی کہ جناب سب ایک ہی پیج پہ ہیں وہ پیج صاحب دیفائن کریں گے کون سا ہے کائی صاحب وہ پریولیج کا پیج ہے وہ اس اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا لرجری کا ببل ہے جس میں رہتے ہیں ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ان کی کوئی اکنومک ریالیٹی اس ملک کے عام آدمی کی اکنومک ریالیٹی سے کوسوں دور ہے بلکہ پولز اپارٹ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل میرا دوست بیٹھے عمران خان میں بڑا فین ہوں ان کا مگر خدا کا شکر ہے کہ عمران خان موجود ہے کہ بات تو کرتا ہے آج یہی رہ گیا ہے اب تو بات بھی کوئی نہیں کرتا کوئی عوضہ لے کے چ جالا جاتا ہے کوئی کوئی جو ہے وہ کوئی اور مرات لے لیتا ہے کوئی طور پر جالا جاتا ہے میں آپ کو ایک بات آخری آخری فکر دو فکریں بات یہ ہے کہ جس حدارے میں جس پولیٹیکل پارٹی میں مال گھس جائے اور وہ ہو دو نمبر تو وہاں طاقت بند ہو جاتی ہے بم کند ہو جاتے ہیں اور نہیں رہتی وہ طاقت آپ کے پاس جب آپ کے اوپر یہ قوم ویک نہیں ہے اور جو سٹرانگ قومیں ہوتی ہیں ان پر سامراج ہمیشہ ویک اور دو نمبر لوگوں کو مسلط کرتا ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کا الیکشن پاکستان میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ پہ بتا سکتے ہیں یہاں پہ پندرہ سو سے دو آزار ارب روپے کا سٹیک کا سالانہ آئی ایم اپ اور ورلڈ بینک کا یہاں کی سیاست کو آزاد ہونے دیں گے ہم غلام بن چکے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور دوسری بات یہ فوج ہو یا سیویلین الیٹ ہو سیویلین الیٹ اگر کچھ اگر یہ یہ کرپ نہ ہوتے تو فوجی بھی ٹھیک ہو جاتے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے موسیقی